بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوگ جیسے میں نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم امید ہے آپ سب کے حریصے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم نے آپ کو اپیشور نمبر ون میں کہا تھا کہ اگلی جو ہمارا جو دیسی نیشن ہے ہماری منزل ہے وہ کو ہلا بریج ہے تو ابھی ہم آزاد کشمیر مزفرہ پات کیوں کہ جا رہے ہیں تو یہاں سے ہم ابھی کوئی تیس پہنیس کلومیٹر دور ہیں فلحال ہم اس راستے کو انجوائے کرتی ہیں اور آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو شمالی رکھا جاتا ہے خاص پر پر کشمیر جو ہے یہ الگ سے ایک ریاست ہے آزاد کشمیر ہے ہمارے ساتھ اس نے الہاق کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں مجھے کیونکہ بہت سے علاقوں میں پڑھنے کا اطفاق ہوا ہے تو میں نے ان لوگوں کے اخلاقوں باقی تمام شمالی رکھا جات کے لوگوں سے بڑھ کے پایا ہے اور یہ بہت خوبشور جو ہے نہ صرف ان کا ایڈیا ہے بلکہ تمام لوگ ہیں تو ہمیں بچائی ہے کہ جب بھی ہم یہاں پر جائیں تو اپنے اخلاق کا اچھا تاثر جو ہے وہ یہاں پر چھوڑے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم جو ہے میں نے آپ کو اوڈر ہی بتا دیا ہے کہ جب میرا یہاں پر جانے کی تک آگ ہوا تو ان دنوں میں بارشی ہو رہی تھی جس کے وجہ سے موسم جو تھا وہ تھوڑا سا بیٹھتا جو جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوشش تو بہت کی تھی کہ ہم نے جو اکلیس پرائی تھی انہیں ایڈیاز میں انہیں علاقوں میں جو یہاں کے جانے کی لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو ہماری قسمت میں جیسے کہ آپ کو گلوم کو نظر آیا گیا ان کن جبوں پر ہی جانا پھلہ لکا ہوا تھا تو وہاں ہی ہم گئے اور اللہ تعالیٰ کا بہت سا شکر آدھا کیا جو یہاں سے ہماری جو ایک دو چیزیں ہیں وہ میں سے ہو گئی موسم کی جیسے انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے پروگرم بڑھائیں گے ساری جو کہ ہم نے کرنا ہے بہت سا کور تو ابھی جو ہے ہم خوبصورتی لینڈسکیپ ہمارے پیارے مرک کی جو خوبصورتی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری سی کارپیٹر روڑ ہے اور یہ اتنی چوڑی تھی کہ اس پہ آنے اور جانے کے لیے جو تھا وہ بہت ہی آسانی سے سارے لوگ آ جا رہے تھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کارپیٹر جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت جو تھا دیکھنے میں ہے اور یہاں پر جو ایک محول ایک منظر بنایا وہاں تھا یہ اس سے بھی بڑھ کے پیارا تھا جو تھوڑا سا آپ کے لیے پانی جہاں پہ کم تھا وہاں پر انہوں نے بیٹھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت سی جو سٹنگ بنائی ہوئی تھی جو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی سیو پر ٹینٹ تھے ابھی جب ہم وہاں پہ پہ پہنچیں گے تو پھر دیکھیں گے تو ناشتہ جو ہم آلڈی کر چکے ہیں جیسے بڑھا کو مہی مری سے ہم نے کھا لیا تھا بہت ہی مزے مزے کے پراتوں کو انڈوں کو شای کو پیا تھا تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے کیا ہے تو آئیے جی ہم پہنچ گئے ہیں کوہالا بریج پر تو یہ جو ٹھاٹر مارتا ہوا کوہالا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ پانی ہے وہ جگہ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا کام ہے تو بیٹھنے کے لیے سٹنگ بنائی ہوئی تھی تو پہلے تو ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ جو تھا یہاں پر انجوائے کیا ویسے ہی پانی کے اندر اور اس کے بعد جو تھا یہاں پر آپ منظر جو ہے دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے بیٹھنے کے لیے چھوڑ پائیاں تھی اوپر جو تھے وہ ٹینٹ لگائے تھے اور ٹینٹ جو تھے کوئی ریڈ تھے کوئی گرین تھے تو ان کا شیر جو تھا وہ نیچے پڑا تھا اور بہت ہی خوبصورت جو منظر تھا سامنے آپ پر تھاٹے مارتا ہوا پانی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پیرا ہے اور یہ ہمارے بھائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس پانی کو جو تھا کیا بہت قریب سے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ جیسے پانی کی سطح جو تھی بلند ہوتی جاری تھی وہ اس کے ساتھ چار پائیاں جو تھی اور بڑھنے کی دوسری چیزیں جو تھی اس کی جگہ جو تھے وہ جنٹ کر رہے تھے اور ہم پانی کے اندر پاؤں ڈال کے بہت سا انجوائے تو تھوڑی دیر کے پاس یہاں پر ہمیں کھانے کے لئے اوفر کی گئی حالانکہ میں دو سے تین گھنٹے کے لئے ناشتہ کی ہوئے لیکن ہم نے یہی سوچیا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہ کہ یہاں پر لوگ ہیں کا روزگار آپ کے جانے سے رابستہ ہے تو ہم نے بھی یہاں پر کچھ لائٹ سا کھانا بنوا لیا اور اس کے پاس اس کو خوب سا انہی چار پائیوں کے اپر بیٹھ کے انجوائے کیا ابھی جو سا کھانا تیار ہونے میں تو ہی سی دیتی تو اتن دن ہم یہاں پہ بیٹھ گئے وہ خوب سا موسم کو انجوائے کرنے کے لئے گئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاری اس کی بیگ پہ مذہب پہ شارٹ ہو جائے گا تو یہ لیں ہماری بہت ہی مذہب کی کڑھائی اور شرط ندوری روٹیاں وہ یہاں پر چار پائی پر سجائی جا چکی ہیں اور ہم نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے وہ آغاز کر دیا ہے کھانے کا تو یہ کھانا جو تھا یہ رسمنی تھا ناشتہ بھی ہمارا ویسے کا ویسے ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم نے انجوائے کیا ہے لیکن اس کو بھی منہ خوب سا مذہب لے لے کے انجوائے کے اس کے بعد تھوڑا تھا یہ شہد جو تھا یہاں پر لوگ جو تھے شہد کے ساتھ کچھ پال بھی چھتے انہیں چیل کر رہے تھے تو ہم نے ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے آپ کو لڑی دو سے تین بار بتا دیا ہے کہ آپ مسجد یہاں سے خریدیں اور اللہ تعالی کی دیمی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریچ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا خوبصورت سفور کشمیر کا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے دو سے تین گھنٹے جو تھے وہ گزارے اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور اس کے بعد جو تھا ہم نے بہت سی اچھی سی یادیں یہاں سے لیں اور کیا کیا آپ نے سفور کو جاری کر دیا دوبارہ سے تو یہ ہم جو ہے وہ انٹر ہونے لگے ہیں بہت ہی خوبصورت سے کشمیر کے جو پیارا سا مظفر آباد ہے اس کے شہر میں تو یہ دو گر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جو ہیں وہ درخت ہیں بہت ہی کلرپول ہیں اس کی کشمیر کی نیچر جو ہے یہ بہت ہی پیاری ہے بہت ہی لوڑ جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو جسے لش گرین بولتے ہیں یہ وہ ہے یعنی یہاں پر گرینی جو ہے تھوڑی دیر کھڑے ہوگے ہم نے اس کو اپنے اندر محسوس کیا اور دوبارہ سے سفور کی طرف چل پڑے تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی یہ جو کشمیر کی بیوٹی ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی پیاری ہے بہت ہی لائک ہے یہاں پہ آپ کو جا کے بہت یہ کہ چوتی خوشی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ جو اس کے سرسپز جو پہاڑ ہیں اور اس کے بعد اس کی وادیاں ہیں وہ بہت ہی دوسرے علاقے سرٹکے ہیں پیری میڈرز آپ ضرور گئے ہوگے لیکن یہاں پر اگر آپ جائیں گے تو یہ علاقہ جو ہے آپ کو سے بڑھ کے ملے گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شرح سیاتھ کو پرموٹ کریں ان علاقوں میں بھی جائیں کیونکہ یہاں پر موشی روز گار ہو ان ہی جو چیزوں سے وابستہ ہے تو آپ نے پروگرام آئندہ بنانا ہے تو آپ نے کشمیر کے علاقوں کی طرح بنا ہے اور ان علاقوں کو جائیں کہ آپ نے وہاں پر اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنا ہے تو جو کپیٹل ہے یہ کشمیر کا مدفور آباد تو یہاں پر ہم کو جا کے آئیڈیا ہوا کہ تھوڑا سا دو پرنٹ ہے تو جب میں اس کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو جو ہے اندر خور جائے گا تو فلحال ہم اس خوبصورتی لائکر کو محسوس کرتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی کیجئے تو یہ لئے ہم شہر سے تھوڑا سا دور ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت خوبصورت extension پور ہے وہ نظر آگا آپ نے اس کے ذریعے سے اس خوبصورتی کو پیسوس کرنا چھئے اندر انٹر ہو جانے ابھی ہم دیکھیں کہ دیکھ سکتے ہیں کس خوبصورت منظر ہے پیچھے آپ آپ رنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بہار دیکھ سکتے ہیں یہ extension bridge ہے اس کو ابھی کیمرا آپ کو دکھارا ہوگئے اس کدر خوبصورت نظر آرہا لیکن جب آپ اس کو ریال میں دیکھیں گے تو آپ اس خوبصورتی کے جو ہے بکرائل ہو جائیں گے اس کے جو بعد بغید دور پر شیئر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پہن جائیں گے اس منظر تک جہاں پر ہم نے آج کی راہ جو ہے وہ جان نہیں ہے تو ہم دکھاتے ہیں وہ خوبصورت سی جگہ تو یہ پر ریال دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے شیئر کیا تھا تو انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تب تک اپنا بہت حقیاء رکھئے چینل کو سبسکرائب کا نہ مجھ بھولیں اللہ حفظ